کل ایک بریک لے لیتے ہیں مختصر سا حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ایک قویسٹن ہوا تھا یہ پرویڈنٹ فنڈ کے بارے میں اس میں دوبارہ ایک دفعہ اس کو ارز کر دیتا ہوں کچھ اس میں ڈاؤٹ محسوس ہوا بعض بھائیوں کو دیکھیں بعض وقت ہم جوب کر رہے ہوتے ہیں اور ادارہ جو بھی ہوتا ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو بعض وقت پرائیویٹ اداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ امپلائی کی تنخواہ سے کچھ پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں یعنی ہر مہینے سیلری سے کچھ کٹتا رہتا ہے اور پھر جب وہ ریٹائیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو with profit اس شخص کو دیا جاتا ہے تو سوالی پیدا ہوتا ہے کہ یہ profit جو ملا کر دیا گیا وہ حلال ہے یا نہیں ہے تو اس میں تین صورتیں ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ امپلائی راضی نہیں ہے زبردستی اس کی تنخواہ کاٹی گئی ہے اور اس کو پھر کسی کام پتہ نہیں کاروبار میں لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں اس کو نہیں معلوم تو یہ غصب کی ایک صورت ہے کہ اس کا مال غصب کیا گیا اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو اس کا اپنی اصل رقم ہے وہ تو اس کے لئے بالکل صحیح ہے اور جو profit دے رہے ہیں وہ اس کو نہ لے تو یہ بہت بہتر ہے حرمت کا حکم تو ہم نہیں دیں گے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ غصب شدہ مال تھا اس پہ زیادتی کر کے دی جا رہی ہے نہ لیا جائے تو بہت بہتر ہے اپنے ہی مال لے لیکن اگر وہ لے لیتا ہے مثال کے طور پر جبکہ زبردستی کا ٹوٹی کی گئی ہے تو اس کے لئے شرن ہے حلال حرام نہیں ہے کیونکہ وہ اگر کوئی شخص آپ کا مال غصب کر کے لے جائے پھر اپنی مرضی سے واپس کرتے ہوئے اس میں کچھ اضافہ کر دے تو وہ اضافہ بہرحال لینا آپ کے لئے صحیح ہے دوسرے صورت یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی مرضی سے ان کو اجازت دی جیسے کوئی فارم بغیرہ فل کروایا گیا بلفرض کہ آپ اپنا سیلری کٹوانا چاہتے ہیں اس نے یس کر دیا اب اگر اسے یہ ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کام میں لگائیں گے کوئی مداربت کی گئی ہو شرکت کی گئی ہو یعنی اگر دونوں طرف سے پیسے ہیں تو اس کو شرکت کہتے ہیں اگر اس شخص کا مال ہے لیکن وہ لوگ محنت کریں گے پہ اس کو مداربت کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے مال دوسری طرف سے صرف محنت تو اس کو مداربت کہتے ہیں تو اگر یہ اپنا مال کٹوارا ہے باقاعدہ اور کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہوا مداربت کا شرکت کا کسی اور اس طریقے سے جارے وغیرہ کا تو اب اس کے مال کی شرح حیثیت ایک قرضے کی ہوگی اب اگر وہ کچھ پوفیٹ دیں گے تو اس کو لینا شرن بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرض کے اوپر نفع لینا ہے اور قرض پر جو نفع لینا جائے وہ سود ہوتا ہے بحکم حدیث اور تیسے صورت یہ ہے کہ باقاعدہ ایک معاہدہ کیا گیا کہ آپ کی اتنی اتنی سیلری کاٹی جائے گی اور اسے ہم کسی کام میں لگائیں گے کاروبار میں لگائیں گے اور آپ ہم اجازت دے دیں تو پھر اس سے جو بھی پوفیٹ ہوتا رہے گا وہ جمع ہوتا رہے گا اور پھر جب آپ روٹائر ہوں گے اس وقت وہ اصل رقم بھی اور اس کے ساتھ جو پوفیٹ جو کو جمع ہوگا وہ سب آپ کو دے دیا جائے گا ایسا اگر کیا جائے تو یہ تو شرن بلکل حلال اور طیب ہے اور اس میں اس امپلائی کو یہ جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کس کاروبار میں آپ لگائیں گے کیونکہ اگر مداربت کی جاتی ہے اور سامنے والا بس یہ کہتا ہے میں کام کرنا چاہتا ہوں مجھے پیسہ دے دیں یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ چورو چکا ہرن فروش ہو تو پھر تو یا شراب پیچنے والا ہو پھر تو صاف سی بات ظاہر ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے وہ کہتا ہے میں کسی کام میں لگانا چاہتا ہوں تو تحقیق کی حاجت بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو پیسہ دے دیتے ہیں اور پرسنٹ میں پروفٹ تیہ ہوتے ہیں فکس رقم میں نہیں تو پھلکل آپ کے لئے جائز ہے اس صورت میں پھر یہ پروفٹ بھی جائز ہوگا